السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورل دوستو آج کا واقعہ خدا کی قسم دنیا کا سب سے زیادہ خوفناک منظر اور خطرناک ہے آپ سنیں گے تو آپ رونے لگ جائیں گے اللہ کی قسم یقین جانئے کیونکہ جو واقعہ ہے وہ حضرت امام حسین کے خاندان کا آپ کے چھوٹے بیٹے علی اصغر جو ابھی چھ مہینے کے ہیں ان کی شہادت کا واقعہ ہے آپ حضرت علی اصغر کی پوری شہادت ملائدہ کریں گے انشاءاللہ لیکن تھوڑی سی گزارش ہے دوستو کہ اس واقعہ کو مس مت کرنا پورا واقعہ سننا انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ بھی سنیں گے اور مجبور ہو جائیں گے دوسروں کو سنانے کے لئے کیونکہ واقعہ یہ ایسا ہے بڑا عجیب و غریب منظر ہے دوستو کربلا کی اس سرزمین کا حضرت علی اصغر کی جب شہادت ہوئی ہے پانی کے لئے حضرت علی اصغر کیسے تڑپ رہے ہیں اور آپ کی بیوی اور آپ کی بھتیجیاں اور آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے حضرت علی اصغر کے لئے تھوڑی سی گزارش چینل پر نئے ہیں چینلوں کو سبسکرائب کر لیں اور بھی اچھے اچھے واقعات کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویل آئیکن یعنی گھنٹے کو ضرور دبا دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ کو جو ہے تھوڑا سا میں واسطہ دیتا ہوں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ ویڈیو کو بھائی شیئر ضرور کر دیجئے گا آئیے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں حضرت علی اصغر کی شہادت کیسے ہوئی قورن دازہ کر سکتا ہے اس علمناک منظر کا اور کون قلم بند کر سکتا ہے اس دردناک نظارے کو کہ ادھر تو امام علی مقام کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے داغ مفارقت دیتے جا رہی ہیں اور ان شہیدان وفا کی لاشوں کی ٹکڑے میدانی جفا میں بکھرے پڑے ہیں اور دوسری طرف محمد مصطفیٰ کی بہو بیٹیاں اس وحشتناک اور حولناک نظارے کا پردوں کی اوٹ میں مشاہدہ کر رہی ہیں اللہ اکبر ان میں کئی شہید ہو جانے والوں کی مائیں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں بیویاں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں ان کے دلوں پر چلنے والی غم کی چھوڑیوں کے زخم کتنے گہرے تھے ان کو وہی پاک دامنیں پاک دامنیں جان سکتی تھیں ان کی مصیبت کا تو تصور کرتے ہوئے بھی دل تڑپ جاتے ہیں بدن کا روہ روہ کانپ اٹھتا ہے بدن کا روہ روہ کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں اور پھر محمد عربی کے نواسے کے دل کی قیفیت کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے دل کے جس کے ساتھی بھی جس کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے بچھڑتے جا رہے ہیں اور جس کو ان پر ان پردہ نشینوں کا بھی غم ہے جن کی دبی دبی چیخیں اور سسکیاں خیموں سے بار بار اُبھرتی ہیں اور کربلا کی فضاء کو غم آلود کر کے دم توڑ دیتی ہیں اللہ اکبر اب پھر اہلِ بیت کی خیمہ سے ایک چیخ بلند ہوتی ہے اور ساتھ ہی ایک نسوانی آواز آتی ہے یا امام ادھر بھی دیکھئے امام اپنے رفیق اپنے ایک رفیق کو میدانِ کارزار میں بھیج کر خیمہ کے اندر تشریف لے جاتے ہیں خیمہ کا اندرونی منظر میدانِ کربلا سے بھی زیادہ رکقت انگیز اور دردناک ہے تمام بیویاں زارو قطع رو رہی ہیں اور حسرت و یاس سے ایک دوسری کا مو دیکھ رہی ہیں سیدہ زینب زارو قطع سیدہ زینب الگ تڑپ رہی ہیں جنابِ امی لیلہ اور جنابِ شہربانو الگ فریادوں فغاق کر رہی ہیں سب کے سب سب کے لب سوکے ہوئے اور رو رو کر آنکھوں میں ہلقے پڑے ہوئے ہیں جنابِ شہربانو نے ایک ننہ سا بچہ ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور اس بچے کی حالت یہ ہے کہ تھا فرتِ غم سے ننہ سا مو کا ڈھلا ہوا تھا فرتِ غم سے ننہ سا منکہ ڈھلا ہوا باندھے ہوئے تھا مٹھیاں اور مو کھلا ہوا جنابِ امی لیلہ اس کو دامن سے ہوا دے رہی تھی اور جنابِ سیدہ زینب رضی اللہ عنہما اپنی خوشک زبان پر انگلی پھیر پھیر کر اس کے لبوں پر پھیر رہی تھی امام علی مقام نے ننہ سے پھول کو اس طرح مرجھایا ہوا دیکھا تو شدتِ غم سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور پھر جذبات پر قابو پاتے ہوئے فرمایا خدا آپ سب کو صبر کی توفیق ادا کرے مجھے کیوں بلایا ہے جنابِ شہربانوں نے عرض کیا یا امام میرے طرف میرے زین العابدین کو شدت کا بخار چڑا ہوا ہے اور وہ جب بخار کی بےہوشی میں پانی کا سوال کرتا ہے تو ہم سب ترپ کر رہ جاتی ہیں اور دوسری طرف اس نننی سی جان کا یہ عالم ہے کہ شدتِ پیاس سے بار بار بےہوش ہو رہا ہے سرطاج کی غیرت کا مقام سمجھتے ہوئے بھی یہ التجا کروں گی کہ آپ اس بچے کے لیے دو گھونٹ پانی کا ضرور انتظام فرمائیں چلو سے زیادہ تو یہ پیاسا پانی نہ پی سکے گا امام آلی مقام نے فرمایا اے میری رفیقہ حیات کاش اے میری رفیقہ حیات کاش تو مجھے اس امتحان میں نہ ڈالتی میں نے تو آج تک کسی کے آگے دستِ سوال دراز ہی نہیں کیا پھر میں کس طرح قومِ اشقیہ سے پانی مانگ سکوں گا مجھے تو سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا میں تو سخی ابنِ سخی ہوں ہم تو دوسروں کے سوال پورے کرنے اور ساحلوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور پھر ان ادنا اور شقی القلب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو میرے لیے نہایت ہی دشوار ہے جنابِ رباب ہاتھ جھوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہا سرطاج میں جانتی ہوں کہ آپ سخی ابنِ سخی ہیں اور اس لیے ہی آپ کے درِ اقدس پر سائل بن کر کھڑی ہوں آپ نے کبھی کسی سائل کا سوال مسترو نہیں فرمایا میں آپ کو خدا و رسول کا واسطہ دیتی ہوں جنابِ علی شیرِ خدا کی سخا کا صدقہ مانگتی ہوں اور جنابِ زہرہ بطول کی ردہ کا صدقہ مانگتی ہوں مجھے محروم نہ فرمانا اے گلِ ریاض بطول اور شما سبشتانِ رسول مجھے مایوس نہ کرنا میں اپنے لیے نہیں اپنے بیمارہ عابد کے لیے نہیں بناتے بطول اور پیاس کی شدت سے ترپتی ہوئی سکینہ کے لیے نہیں صرف اس بچے کے لیے ایک گھونٹ پانی مانگتی ہوں آپ اسے گودی میں اٹھا کر لے جائیے اور دشمنوں کو فرما دیجئے کہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے صرف اس دم توڑتے ہوئے بچے کے لیے دو گھونٹ پانی دے دو اس نے تو تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا جناب زینب کلسوم جناب امی لیلہ نے بھی رو کر جناب رباب کی تائید کی حضرت سکینہ کے ہونٹ خوشک ہو رہے تھے اور وہ خود بھی پانی کے گھونٹ کے لیے بیتاب ہو رہی تھی گلا بھی خوشک اور زبان بھی خوشک تھی شدت پیاس سے آنکھیں ابلی پڑی تھی اور بار بار غش آ رہا تھا مگر ہمت کر کے آگے بڑھتی ہیں اور والد گرامی کے قدموں پر سر رکھ دیتی ہیں گلے پر ہاتھ پھیر پھیر کر گلہ صاف کر کے بمشکل تمام یہ عرض کرتی ہیں ابباجان امی سچ کہتی ہیں پھپی ٹھیک کہتی ہیں میں اپلے لیے نہیں آپ سے پانی کا ہرگز سوال نہیں کروں گی آپ میرے نننے ماجائے کے لیے دو گھونٹ پانی مانگ لائیں جس کے بھئیہ قاسم اور اکبر پانی پیے بغیر شہید ہو گئے ہوں وہ پانی کیا مانگیں گی مجھے نہیں آپ میرے اصغر چاند کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں اسے خوش دیکھ کر میری پیاس خود ہی اتر جائے گی بچی کی گفتگو نے امام مظلوم کو لرزا کر رکھ دیا اور پھر آپ نے ٹھنڈی آہ بھر کر مظلوم کو گود میں لے کر بارگاہ عزدی میں عرض کیا یا اللہ مجھے ناموس محمد نے تیرا واسطہ دے کر مجبور کر دیا ہے یا اللہ تو نے مجھے دوسروں کا سائل بننے سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے یا اللہ مجھے استقامت نصیب فرما پھر آپ خیمے سے باہر آ گئے اسغر کو دونوں ہاتھوں میں ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور عرض کر رہے تھے اسغر تھا ایسے سبت پیمبر کی گود میں قرآن ہو جیسے ہاتھ میں قرآن لیے ہوئے پھر آپ ننے اسغر کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے اس طرح مخاطب کرتے ہیں فرماتے ہیں اے غنچائے دہن اے میرے پیاسے بتلاو مجھے کیا میں کہوں اہل جفا سے کھلتی نہیں میری زبا فرت حیاء سے میں تو جو مانگا ہے مانگا ہے خدا سے ادنا سے سخی مانگے یہ دستور نہیں ہے اے سبر کرو نہر کہیں دور نہیں ہے اب سبر کرو نہر کہیں دور نہیں ہے اور پھر آپ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں یزیدی فوج اپنے اپنے مقام پر رکھ جاتی ہے ہر شخص امام علی مقام کا اس انداز سے میدان میں آنا حیرت سے دیکھ رہا ہے یعنی کہ شدستہ کی گرمی ہے آگ برساتی ہوئی ہوا جسموں کو جھلستی جا رہی ہے ننہ سا پھول اور بھی مرجھایا جاتا ہے آپ نے اس پر دامن کا سایا کیا ہوا ہے شاہ روکتے ہیں دھوپے دامان عبا سے تھنڈا ہوا جاتا ہے بدن گرم ہوا سے امام علی مقام کے ہاتھوں میں مظلوم علی ازغر کو دیکھ کر رضوان جنت ایک دوسرے کو یوں کہتے ہیں وہ دیکھو ادھر شہے والا کے پسر کو خرشید نے ہاتھوں میں اٹھایا ہے کمر کو ہرے اور فرشت دم بخود ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں فاطمہ کا لال کس طرح سوال کرتا ہے یہ سب کے لئے انوکھی بات تھی جس نے کبھی سوال نہیں کیا تھا وہ سوال کرنے کیلئے جا رہا ہے جو کوثر و سلسبیل کے چشموں کا مالک ہے وہ ایک گھونٹ پانی پی پانی ان سے طلب کرنے کیلئے جا رہا ہے جو ان کے جوان بھائیوں بھتیجوں بھانجوں اور بیٹوں کو خون میں نہلا چکے ہیں پیکر سخاوت نے سوال کیا کرنا تھا سوال کیا کرنا تھا تصویر شہادت کے خاکہ کو مکمل فرمارا تھا خدا تعالیٰ کی امانت کو دربار خداوندی میں واپس کرنا تھا خدا تعالیٰ نے امانتیں واپس مانگی تھی شبیر بسد خلوص نیاز پیش کر رہے تھے آپ اسغر کے لئے پانی کا سوال کر کے بھی کسی کا سوال پورا کر رہے تھے حضرت زینب کا سوال حضرت جناب رباب کا سوال جناب امی لیلہ کا سوال جناب سکینہ کا سوال سخی ابن سخی تھا سخیہ کا بیٹا تھا کہ کیسے سوال رد کرتا ان کا سوال تو پورا کر دیا مگر خود سوال کرنا کا بات سوال کرنے کے لئے عادی ہوئے تو یزیدیوں سے ضرور پانی حاصل کر لیتے مگر حسین تو صرف خداوند زلجلال کا سائل تھے آپ قوم اشقیہ سے ذرا ہٹ کر رکھ جاتے ہیں علی اسغر کو دامن اے اپنے مظلوم کی دعون کی ہوا لے دے لو اس کے خشک ہونٹوں پر اپنی خشک زبان پھیل لو اس کی جبین کو بوسا دے لو اس کی گردن کو چوم لو اس سے پیار کر لو اس کو سینے سے لگا لو تیرے دشمن شریف نہیں ہیں حسین یہ بدمعاش لوگ ہیں بے زمیر اور بے احیاء لوگ ہیں بے غیرت اور بد فطرت انسان ہیں یہ نہیں جانتے کہ جنگوں میں عورت اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یہ غیرت مند دشمن ہوتے تو تیری اہل بیعت پر پانی کبھی بند نہ کرتے اب بھی یہ آب شینی کے بدلے تیرے مظلوم اسغر ختم ہو جائے تیرے دشمنوں کے سینے میں بغض اور کینہ کی غلازت ہے جو تیرے لال کا سینہ تیرے ہی طرح طیب و طاہر اور پاک ہے اس ننے سے کرتے کے تلے چان سا سینہ سینہ نہیں ایک در نجف کا ہے نگینہ اب خون میں یہ دوب کے یا کوت بنے گا یہ سخن کہنے لگا شمر بدختر اچھا یہ بہانہ ہے کہ ہو پیاس سے مستر ہم سمجھے کہ ہیلے سے طلب کرتے ہو پانی بچے کے وسیلے سے طلب کرتے ہو پانی حضرات محترم شمر ملعون کہتا ہے کہ بچے کے بہانے سے پانی لینا چاہتے ہو آگے کیا ہوتا حاصل کر کہ اپنی پیاس بجال ہوگے اللہ اکبر مگر یہ تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہم تمہیں گھونٹ پانی بھی نہیں دے سکتے اور پھر اپنے سپاہیوں کو تیر چلانے کا اشارہ کر دیا ملعون و مردود حرملہ نے زہر میں بھجا ہوا تیر چلے پر چڑھایا اور پھر سن سناتا ہوا تیر شیر خوار بچہ علی ازغر کی گردن کے پار ہو کر امام مظلوم کے بازو کو بھی زخمی کر گیا زخمی جگر لعینوں نے توڑا حسین کا بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا امام مظلوم نے ایک ہاتھ سے مظلوم کو سبھلا اور دوسرے ہاتھ سے تیر کا پھل اس کی گردن سے کھیچ کر نکال دیا باپ نے بیٹے کی گردن سے تیر کی طرح کھیچا ہوگا یہ محسوس تو کیا جا سکتا ہے مگر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا تیر کا پھل کیچا تو کی ہچکی آخری گرچے تھی بے صدا پھر بھی زمین و آسمان کے دل دہل گئے ننے سے پھول پر یہ ظلم و ستم دیکھا تو کائنات لرز اٹھی آسمان کی چیخیں نکل گئیں زمین کعپ اٹھی فرشتوں کے سینے چھر گئے ہوروں کے کلیجے کٹ گئے عرش تھردھرا اٹھا آبے کوثر نے ننے سے پیاسے کر کناروں سے بہ نکلا انسانیت انسانیت لرزنے لگی معصومیت کی شہرک کٹ گئی جد اصغر دے نازک حلقوم چھٹا خون فوارا ہورا تڑفیاں جنت اندر کنب گیا جگ سارا امام علی مقام نے مظلوم شہزادے کی لاش کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے اور بارگاہ عزدی میں دعا کرتے ہیں بارے اللہ یہ مظلوم بھی ذوق شہادت سے سرشار تھا خدا وند تیرا شکر ہے کہ اسے بھی سرفرازی حاصل ہو گئی الہی یہ تیرا احسان ہے کہ تُو نے مجھے صبر و استقامت کی دولت سے نواز رکھا ہے الہی یہ ننہ شہید تیری امانت تھی یہ چل کر میدان میں نہیں آتا میں یہ پکارے اے بار خدا خلق سے اسغر بھی صدھارے صد شکر کو تُو نے میرے سب کام سوارے کچھ اور پیے نظر نہ تھا پاس ہمارے یہ ہے پسر صاحب میراج کا حدیہ مقبول ہو اس بندے محتاج کا حدیہ آپ اسی طرح شکر خدا وندی کرتے ہوئے واپس ہونے بجی چکی ہوگی کہتے ہیں عدو غیر سے کیوں حال تمہارا سیراب ہوا یا کہ نہیں لال تمہارا آپ کیا جواب دیتے آپ تو اپنے امدہان کا پرچہ پوری کامیابی کے ساتھ حل کر چکے تھے ان ملاؤنوں کے تانوں کو آپ کیا اہمیت دے سکتے تھے مگر جب تک دنیا انسانیت سوزو ملازم اور دنندگی کے وحشت بربردیت کی انتہا کا نام دیتی رہے گی امام علی مقام ننے اصغر کی لاش کو اٹھائے ہوئے خیمہ خبیدہ گردن چلے آ رہے ہیں خیموں کے قریب آئے تو فضہ کنیز کو علی اصغر کا انتظار کرتے دیکھا وہ دینا یہ بانوں سے کہ پیاسے گئے مارے ہم ساتھ ہیں اب ان کے یہ ہیں ساتھ ہمارے تا حشر نہ چونکیں گے نہ اب روئیں گے اصغر آرام سے پہلو میں میرے سوئیں گے اصغر فضہ یہ دردنا خبر سن کر اندر کو دوڑی اور امام مظلوم خیموں سے باہر آ آ رہے ہیں لہو میں خرق کڑیتے کمر جھکائے ہوئے پسر کی ننی سی میت گلے لگائے ہوئے لہو بھرا ہوا دامن اسے دامن اسے اڑائے ہوئے کفن کی فکر میں مو خیمہ کو پھر آئے ہوئے تو اسی عالم میں خیموں کے اندر سے درد و علم میں ڈھوبی ہوئی چیخوں کی آوازیں آ جاتی ہیں فضہ تڑپتی ہوئی پھر باہر آئی امام علی مقام کی گوز سے شہزاد علی اسغر کا ننہ زلاشہ اٹھایا اور اندر لے گئی اور پھر مظلوم کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ کر پاک دامنوں کا جو حال ہوا وہ بیان سے باہر ہے آپ بھی اندر تشریف لے گئے جا کر سکینہ جا کر دیکھا تو حضرت سکینہ نے حضرت علی اسغر کی لاش کو سینے سے چپٹایا ہوا ہے اور فریاد فر فریاد کیے جا رہی ہیں سید سید زادیاں یہ حالت دیکھتی ہیں تو اور بھی بے قرار ہو جاتی ہیں امام علی مقام نے سینے پر زبط تحمل کی سل لگ پاک دامنوں کو سبر کی تلقین فرمائی اور لاش علی اسغر کو گود میں اٹھا کر باہر آگئے امام علی مقام علی اسغر کو دفنانے کے لیے گرم گرم ریت کو کبھی ہاتھ سے کبھی تلوار سے ہٹا کر لگے آپ تصور ہی میں علی اسغر سے باتیں کرتے ہیں اے میرے چاند اس وقت کلیجہ کا کسے حال سناوں اسے چاند تجھے خاک میں کس طرح ملاوں ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی سورت تری مٹی میں ملائی نہیں جاتی یہ کہتے ہیں پھر گردن تسلیم بجائی پھر خاک میں وہ چاند سی تصویر چھپائی فرمایا کہ ڈرڈر کے نرونا علی اسغر ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اسغر امام علی مقام نے جب کربلا کے اس ننے شہید کو سپرد خاک کیا اس وقت سورج کی گرمی دم بدم بڑھتی جا رہی تھی ریت آگ کے ہنگاروں کی طرح گرم ہو چکی تھی امام مظلوم انہ اللہ وانہ الہی راجعون پڑھ رہے تھے اور قبر شہید کی عشقوں کی بارش سے ٹھنڈی کر رہے تھے تب تیر ہٹیاں جد سید اسغر نو دفنایا تڑپیاں تڑپیاں حورہ جنت اندر اندر ارش دادل تھر رہایا یعنی کہ کہنا چاہیے حضور حضرات محترم یہ تھا حضرت علی ازغر کا فاقیہ جو آپ کی شہادت ہوئی دوستو بڑا حیرت ناک منظر اس وقت جب حضرت علی ازغر کی شہادت ہوئی اللہ وکبر خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بتانے میں میرے آنکھ سے آنسو نکل لہے ہیں اللہ رب العزت حضور علی ازغر عنہ کے صدقے میں ہم سب کی گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائے دوستو انشاءاللہ اگلے اسی ٹوپک پر جو ہمارا اگلے ویڈیو ہوگا انشاءاللہ کہ حضرت علی ازغر کو دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے قاسد مدینہ یعنی کہ ایک قاسد بدینے کے لئے بھیجا جاتا ہے وہ واقعہ انشاءاللہ اب دوسری ویڈیوز کے ساتھ ہم انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اس واقعے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا خیر بیاد فرمائے السلام علیکم ورحمد اللہ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو دوستو زیادہ سے زیادہ بھائی شیئر کرنا اسلام علیکم